نمشکار دوستو آپ سبھی کے ایک باپر سے بہت بہت شاکت کرتے ہیں جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریلوے کی پرچھا کی تیاری کو لکھا جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ ریلوے کا جو اگزام میں بہت جلد آنے والا ہے اور اسی کو دھیان میں رکھ کر میں نے پچاس پرشنوں کی ایک ایسی پرشنہ والی تیار کی ہے جو ہمیشہ پرچھا میں پرشنے آئے ہیں اور آئیں گے آگے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے جی ہاں دوستو کیونکہ کافی ایمپورٹنٹ پرشنے میں نے جو ہے وہ ریلوے سے سمدد اس سے پرشنہ والی میں رکھے ہیں آپ کو پتا ہے کہ 89,000 ویکنسی کے لیے لگ وقت ڈیڑھ کروڑ فارم بھرے گئے ہیں اگر دوستو آپ ریلوے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ان پچاس مسنوں کو بالکل مشن نہ کیجئے تو جاتا سمائے نہیں دیتے چلی دوستو ویڈیو شٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو پہلا پرشن ہے بھارتی ریلوے میں سب سے ادھیک لمبائی کس جون کی ہے تو اتری جون یاد رکھیں اس کا آنسر پرشن نمبر دو ہے بھارت میں پہلی ریل کہاں سے کہاں تک چلائیں تو اس کے آنسر دو ہے تو ان کو آپ یاد رکھیں کہ پہلی جو ریل تھی وہ مومبائی میں چلی اور برتوان میں مومبائی سے تھانے کے بیچ یہ ٹین چلائی گئے تو یاد رکھیں پرشن نمبر تین ہے بھارت میں پہلی بار میٹرو ریل سیوہ کس نگر میں آرمب کی گئے تو آنسر اس کا فول کرتا پرشن نمبر چار ہے ریلوے انزن کے عوشکارک کون ہے تو ریلوے انزن کے جو عوشکارک ہیں جورجر اسٹی فینسن ہے تو ان کو یاد رکھیں پرشن نمبر پانچ ہے بھارتی ریل کا بھیل اینڈ ایکشل پلانٹ کہاں ہے تو بینگلور میں ہیں پرشن نمبر چھے بھارت میں ریل کا آرمب کس سن میں ہوگا تو بھارت میں پہلی جو ریل تھی وہ کب چلائی گئے تو 1853 یاد رکھیں پرشن نمبر سات ہے بھارت کے دشن کے انتیم بندو پر کون سا ریلوے سٹیشن ہے تو کنیا کماری ریلوے سٹیشن ہے بھارت کے انتیم بندو یعنی چھوڑ پر پرشن نمبر آٹھ بھارتی ریل کا رائشتی کرن کب ہوگا تھا تو 1950 ہم بھارتی ریل کا رائشتی کرن ہوا یاد رکھیں تو پرشن نمبر نائن بھارت میں سب سے لمبی دوری تیہ کرنے والی کون سی ریل ہے جس کا رائٹ آنسر ویبیک ایکسپریس سے ڈیوی گرسیس کنڈیا کمار پرشن نمبر ٹین بھارت کا پہلا ریلوے سٹیشن کون سا ہے تو بھارت کا جو پہلا ریلوے سٹیشن ہے بھارت چھتے پتی سیواجی ٹرمینل مومبئی کا سٹیشن جو ہے بھارت کا پہلا ریلوے سٹیشن ہے کیونکہ مومبئی کی جو ٹرین ہے پہلی ٹرین بھی مومبئی میں چلائی گئی تو اس کو یاد رکھیں پرشن نمبر گیارہ بھارت میں سب سے تیج چلنے والی گاڑی کون سی ہے تو ستابدی ایکسپریس ہے تو اس کو یاد رکھیں پرشن نمبر وارا ریلوے بورٹ کی ستاپنا کب کی گئی تو 1905 میں ریلوے بورٹ کی ستاپنا کی گئی پرشن نمبر چودہ برانٹ گیز ریلوے لائن کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے تو 1.676 میٹر ہوتی ہے تو اس کو یاد رکھیں پرشن نمبر پندرہ بھارت کی پرثم ریل گاڑی دوارہ کتنی دوری تیہ کی گئی تو بھارت کی جو پہلی ریل گاڑی بنائی گئی اس سے دوری تیہ کی گئی 34 کلومیٹر پرشن نمبر سولہ بھارت کا سب سے بڑا سرو جانک اپکرم کون سا ہے پرشن نمبر سترہ کی بات کرتے ہیں تو کولکتہ میں بھومی گت ریل مارگ دم دم سے ٹولی گنج تک کی لمبائی کتنی ہے تو 16.45 کلومیٹر ہے تو اس کو یاد رکھیں پرشن نمبر اٹھارہ دیش کی سب سے لمبی دوری کی ریل مارگ کی لمبائی کتنی ہے تو آنسر ہے چارجہ دو سو چھپن کلومیٹر ہے تو اس کو یاد رکھیں پرشن نمبر انیس بھارتی یہ ریلوے بورڈ کی ستاپنا کب کی گئے تو مارچ انیس سو پانچ میں اس کی ستاپنا کی گئے پرشن نمبر بیس بھارت کی پہلی ریل کہاں سے کہاں چلائے تو ممبائی اور تھانی کے بیچ یہ چلائے گئے پرشن نمبر اکیس سون ندی پر بنا پول دیش میں سخ سے لمبا پول ہے تو کون سا ہے تو دو پرشن بنتے اس میں سخ سے دیش کا سخ سے لمبا پول کون سا ہے تو آپ یاد رکھیں نہرو سیتو تو اس کو نہرو سیتو یاد رکھیں پرشن نمبر اکیس ہے بھیلز اینڈ ایکسل پلانٹ کہاں استث ہے تو بینگلورو میں استث ہے تو اس کو یاد رکھیں پرشن نمبر تیس بھارت میں پرثم کرانتی ریل کہاں چلائی ہے تو دلی سے بینگلورو چلائی ہے پرشن نمبر چوبیس کل کیندریے کرمچاریوں کا کتنا پرتیشت بھاگ ریلوے میں کاریرت ہے تو چالیس پرتیشت اگلا پرشن ہے اتتر ریلوے میں سرپرتم پہلی ریل بش کس دن راجستان کے میڑتا سہر سے میڑتا روڈ کے بیچ پرارمب کی گئے تو اس کا انصار ہے بار اکٹوبر انیس سو چورانوے تو یاد رکھیں پرشن نمبر چوبیس کوئلے سے چلنے والا دیس کا سب سے پرانا انجن کونسا ہے اس کا انصار ہے فیری کیو بین پرشن نمبر ستائیس بھارت ایشیا تتھا بشو کا سب سے لنبا ریلوے پلیٹ فارم کونسا ہے جس کی لنبا ایک ہزار تین سو چھار سا دساملہ تین تین میٹر ہے تو گورکپور ریلوے سٹیشن اتتر پڑیشن جو ہے وہ ریلوے سٹیشن سب سے لنبا ریلوے سٹیشن پرشن نمبر پرشن نمبر اٹھائیس بشو میں پرثم ریل کب چلی تو بشو میں پرثم ریل جو ہے نو سو ایک دو ہزار سے پرمانت بھارتیے ریل کا پرثم کس طرح کا سنسطان ہے تو پرشن سنسطان ہے تو اسے رکھیں یاد پرشن نمبر تیس بھارتیے ریل بجٹ کو شامانے بجٹ سے کب الگ کر دیا گیا 1824 ایسوی پرشن نمبر اکتیس برندہ ون ایکسپریس کن اسطانوں کے مد بٹواری کے بعد حاجی پر کے آنچلے کے مکھیا لائے کا کیا نام پرشن نمبر تیس بھارتیے ریل بود کی اسطاف نکھ کی گئی تو 1905 میں اس کی اسطاف نکھ کی گئی پرشن نمبر چون تیس میٹرو پرس اپنام سے کون پرشد ہے تو انجینئر سری دھرن پرشن نمبر بھارت میں سر پرثم ریل کا شبارم کس نے کیا تھا تو لورڈ ڈال خوجی نے اس کا پرارم کیا تھا بھارت میں پرثم ریل کا پرشن نمبر چھتیس بھارت میں کل ریل مار کی لمبائی کتنی ہے تو اس کا آنسر ہے تریش سٹھ ہزار نو سٹ چون تر کلومیٹر بھارت پرشن نمبر سنتیس ریل منتر اللہ نے بلیز آن بھیل نام پریوجن کس برس پرارم کی دو ہزار چار میں پرارم پرشن نمبر ارتیس بھارت میں مال پریبہن کے لئے کش مادیم کا سف سے زیادہ اپیوک کیا جاتا ہے بھارت یہ ریل بھارت ریل کے مادیم سے سب سے زیادہ مال پریبہن کیا جاتا ہے پرشن نمبر 49 بھارت ریل کتنے چھتروں میں یعنی جون میں بٹی ہے سترہ جون بھارت ریل بے کے ہیں پرشن نمبر 40 3 فروری 1925 کو بھارت میں پہلی بجلی کی ٹرین چلائی گئی اب پرشن یہاں ایک آنسر بنتا ہے کہ 3 فروری 1925 کو بھارت میں پہلی بجلی سے چلنے والے ریل بن ریل بے نے یہ سیوہ کس کے بیچ تھی تو بومبے ویٹی اور کرولا کے بیچ یہ سیوہ پرارم کی گئی پرشن نمبر 41 ڈیجل لوکو میٹیو بھارت کی پہلی ریل نے ممبئی اور تھانک کی مد کتنی دوری تیہ کی تو چونتیس کلومیٹر کی دوری تیہ کی پرشن نمبر 44 بھارت میں پرثم ریل کب چلی تو 16 اپریل 1953 بھارت میں پہلی ریل چلی کس نے چلائی تھی لارڈ ڈال ہو جی نے چلائی ایکسپریس کتنی کلومیٹر کی دوری تیہ کی تو 4 286 کلومیٹر کی دوری تیہ کی یہ یاد رکھیں تو دوستو یہ تھے جو ریل وی اگزام سے جڑے ہوئی تھے کافی مہت پرشن ہے کیونکہ ریل وی اگزام سے ہی سارے جو ہیں آنے والا اگزام جو ہے ریل چینل کو سبسکرائب کلیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو دواجیئے تاکہ نئی جو میں وی اپلوڈ کروں ریل وی اگزام سے سمدھت تو اس کا نوڈو بکشن آپ کو سب سے جلے ملے سکے تو چلیں دوستو ایک نئی وی شاہد ملتے ہیں آپ کے دن منگل میں ہو جہن جہب آرہ